بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زہیر احمد اور دعا زہرہ پر ڈال دیا شاید اپنی جان بچانے کی اس نے کوشش کی ہے اور اس حوالے سے اس نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے کئی ساری چیزوں کو دوبارہ سے کھول کر رکھ دیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس کیس کے اندر unusual کہلیں پوری دنیا میں ایسے واقعات نہیں ہوتے جس طرح سے یہاں پر ہو رہے ہیں کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو کہ عام فہم میں سمجھ نہیں آتے اکل تسلیم نہیں کرتی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو آج انکشافات کیا ہے اس کے بعد جو ایک سارا کیس ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بچا کے سارا معاملات دعا زہرہ پر ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو بھی ہے بھائی فساد کی جڑ یہی ہے یہی اس کو ہم نے سب کچھ کہا تھا اس کے سامنے ہاتھ پیر بھی جوڑے تھے اس کے سامنے ہم نے روئے بھی تھے لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس تمام چیزوں کا ملبا انہوں نے دعا زہرہ پر ڈال دیا اب یہ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے نکل کر باہر آ گئی کہ اپنے کندے پر بوجھ نہیں اٹھا سکے اور آپ کا پندہ جو ہے گلے تک آنے لگ گیا تو اس کے بعد آپ نے وہی بوجھ اور وہی پندہ کسی اور کے گلے پر ڈالنے کی کوشش کر دیا یہ معاملہ ہے کیا یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب شبیرزا یہ انکشاف کرتے ہیں یہ بھائی ہیں زہیر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ہمیں دعا نے بولایا تھا یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ جناب زہیر احمد نے کہا تھا کہ میرا رشتہ لے کے دعا کے جاؤ لیکن زہیر احمد نے شبیر نے بتایا کہ دعا زہرہ نے کہا کہ میں آپ کا اپنے گھر پر آپ کی گیٹ پر خود بقاعدت سے ویلکم کروں گی آپ آئیے اور ہمارا میرا رشتہ لینے کے لیے آپ میرے گھر آئیے ہم اس کے گھر جاتے ہیں مطلب کراچی جاتے ہیں تو پھر فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ابھی میرے والدین نہیں مان رہے تو آپ ایک کام کرے آپ نہیں ہے تو پھر آپ نے چچا کیا چلے گا میرے ساتھ میں جو میرا بیٹا والدہ اور زہیر تھے ہم لوگ وہاں چلے گئے اب وہ یہ بات کہتے ہیں زہیر اور ان کے بیانات میں اتنا تضاد نکل کر سامنے آ رہا ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب معاملہ یہ زہیر نے یہ کہا کہ جب دعا آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دعا اس تاریخ کو نکل رہی ہے بائیس ہزار اکیس ہزار روپے میں نے ٹیکسی کو کرایا بھی ادا کیا اس کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے فون آتا ہے کوٹ سے عدالت سے اور میرے تو پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے کہ جناب ایسا معاملہ ہوا ہے ہوا یہ کہ جب یہ آئی دعا زہرہ جب ہمارے گھر پر آتی ہے اس کے بعد ہم اس کے آگے ہاتھ پر جوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے گھر سے لی جاؤ تو دعا زہرہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میں اب اپنے گھر نہیں جا سکتے وہ مجھے مار دیں گے قتل کر دیں گے وہ ہمارے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے کہ ہم جو ہے میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرے والدین مجھے مار دیں یہ ان کے شام کو کرتے ہیں کیونکہ یہ دعا زہرہ پر سارا معاملہ دالنے کی کوشش کی جاری ہے وہ یہ اور شبیر اور یہ کہتا ہے کہ جناب یہ اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ والد کا شناختی کارڈ یہ اتنے طولہ سونا بھی لے کے گئی تھی یہ ہیرے اور جوہرات بھی لے کے گئی تھی یہ گھر کے پیپر بھی لے کے گئی تھی اس وجہ سے ہم نے کوشش کیون سے رابطہ کرنے کی لیکن رابطہ نہیں ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب رات میں رات کے پہن زہیر نے رابطہ کیا میدی کازمی صاحب سے انسٹرگرام پر بھی رابطہ کیا اور ساتھ ساتھ ووٹس ایپ کالز بھی کی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے پھر انہوں نے اس تفتیش کا کیا نام ہے میدی کازمی صاحب کے حوالے سے اس تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب جب وہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن وہ ناوالوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں جب ان کو یہ بات پتا تھی ان کو یہ اندازہ تھا کہ ان کا رشتہ لے کے ہم آ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں تو ان کو انہی کے خلاف کرانی چاہیتے ایف آئی آر لیکن ان نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہو رہی تھی نکاح عورتہ تب بھی ہم نکاح کہ اپنی والدہ کا نمبر دے تو ہم تمہاری والدہ کو کم سے کم بلالیں تمہاری والدہ کو شرکت کر لیں والدہ تو یہاں پر ہونی چاہیے تب بھی دعا زہرہ نے یہ منع کر دیا کہ میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں بلاؤں گی کیونکہ وہ مجھے مار دیں اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بنیادی سوال یہ اکثر لوگ یہ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب زہیر احمد کا کوئی قصور نہیں ہے دعا اپنی مرضی سے گئی ہے کہیں کہیں مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ جناب دعا اپنی مرضی سے گئی ہے اور اگر گئی بھی ہوگی تو پہلا بنیادی فرض پہلا بنیادی فرض انسان انہیں کی حصے سے ان کا یہ بنتا ہے اچھا شبیری کہتے ہیں کہ یار میں نہیں چاہتا کہ اس طرح سے لڑکیاں بھاگ کر شادیاں گئے میری گھر میں بھی بیٹی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی اگر اس طرح سے کوئی معاملہ کرے کوئی جس طرح کا ایشو اب جناب وہ ایک اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دعا زہرہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو بلالو والدہ کو بلالو والد کو بلالو کسی کو تو بلالو تاکہ اس شادی میں شرکت کر سکیں لیکن وہ انہوں نے نہیں شرکت اب ان دونوں کے بیانات میں ایسا تضاد نکل کر سامنے آ رہا اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ بات آپ کومنٹ سیکشن بتائی گا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے نا زہیر احمد کے خلاف تو اب یہ سارا ملبہ اٹھا کے دعا زہرہ پر ڈالے جو بھی فساد کی جڑنے ہیں بھائی وہ دعا زہرہ ہے جو بھی فساد کیا ہے وہ دعا زہرہ نہیں کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم تو معصوم لوگ تھے ہم نے تو رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا پھر ہم نے نکاہ کے ٹائم پر بھی ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا اب اس سارے معاملے میں اب وہ یہ بات اور بول رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی دعا زہرہ اپنی مرضی سے کراچی سائے گی یہ بات انویسٹیگیٹنگ میں پھر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باوسوک ذراہ سے اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ جناب زہیر اور اس کی والدہ کراچی کے اندر موجود تھے جب دعا زہرہ کراچی سے لاہور کے اکیلی لڑکی نہیں جا سی تھی اور چلیں ایک بات کا جواب اگر آپ اس جگہ میں اپنے آپ کو زہیر کی طرف رکھ کے سوچیں آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہی کہتی ہے میں اس تاریخ کو فلا تاریخ کو رات کے اتنے پہر رینڈم کسی ٹریکسی ڈرائیور کے ساتھ لاہور کے لئے نکل رہی ہوں اور آپ اس سے سچا پیار کرتے ہیں اور اس سے شادی کی نیت رکھتے ہیں تو کیا آپ اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ کراچی سے نکلو اور لاہور آ جاؤ آپ اپنے آپ کو زہیر کی جگہ رکھ کے سوچیں پھر دوسرا پوائنٹ آپ اپنے آپ کو زہیر کی والدہ کی جگہ رکھ کے سوچیں آپ کے گھر کے دروازے پر ایک لڑکی آتی ہے جانا دروازہ کھلتا ہے اور ایک لڑکی سامنے موجود ہوتی ہے اور آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی یہ تم اس سے شادی کرنے کے لئے آئیے آپ کیا کریں گے ہم گئیں گے آئے بھائی سو بسم اللہ چلتے ہیں آئے کورٹ چلتے ہیں شادی کر لیتے ہیں آپ اپنے بیٹے کے کان نہیں مڑھوڑیں گے کہ یہ کسی گھر کی عزت ہے یہ ایسے کیسے آگئی ہے کل کو ہم پر ایک وقت کیس کر سکتے ہیں کل کو ہم پر دوسری چیزیں کر سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو پا رہی ہے وہ ہماری کیسے ہو پائے گی اپنے ماں باپ کے خلاف بیانات دے رہی ہے اپنے ماں باپ کوئی کہہ رہی کہ وہ قاتل ہیں آپ سوچیں اس بات اس کیس کے اندر اتنی چیزیں ہیں اب یہ سرام معاملہ یہ ہے جناب شبیرز آف اپنی جان بچانے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لئے والدہ اور بھائی کو بچانے کے لئے اس سارا ملبہ اٹھا کے دال رہا ہے کس کے اوپر؟ دوہ زہرہ اب جب یہ دوہ زہرہ پر ملبہ ڈال رہا ہے تو پھر کیا ہوگا سارا کلپریٹ کا معاملہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوہ زہرہ کے اس پر آج ہیں تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی